نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحی سردانہ گجرات اور ہیماچر پردیش دونوں راجوں میں جیت کا پرچم لہراتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی ایک بار پھر سردار ثابت ہوئے ہیں دونوں راجوں میں بی جے پی کی سرکار بنے گی اب یہ تیہ ہو چکا ہے اور پردان منتری نریندر موڈی اس جیت کے جشن میں شامل ہونے کے لیے چار بجے کے بعد بی جے پی مکھیالہ جائیں گے دلی میں بی جے پی کے دفتر پر پردان منتری کے آگمن کی تیاریاں صبح صحیح چل رہی تھی وہاں پر سرکشا کرمی صبح صحیح تیناتھے جائزہ لینے کے لیے پرستیتی کا اور پروٹوکال فالو کیا جانے لگا تھا جس سے سنکیت مل رہے تھے کہ پردان منتری نریندر موڈی جیت کے بعد بی جے پی دفتر میں پہنچیں گے ایک سو ایک سیٹ پر اس سمائے بی جے پی کی بڑھت ہے ایک سیٹوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے اور ان دو سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں جبکہ ہیماچل پردیش کی اڑسٹ میں اکتالیس سیٹوں پر بی جے پی کی بڑھت ہے اور تیس سیٹوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے ان چار سیٹوں پر آگے ہیں اور بی جے پی کے دکش امیت شاہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد پریس کانفرنس کریں گے میڈیا سے بات کریں گے آج کی اس جیت کے بعد حالکہ صبح سے بی جے پی دفتر میں شروعاتی ایک دو گھنٹے تک سمناتہ پسرا ہوا تھا تھوک تھوک کر قدم رکھ رہے تھے بی جے پی کے کارکرتہ شروعات میں کسی طرح کا جشن نہیں منایا گیا کسی طرح کی خوشی کا ایزار نہیں کیا گیا جب تک کہ یہ صاف طور پر دکھنے نہیں لگ گیا کہ بی جے پی کانگریس سے اچھی خاصی بڑھت پر ہے اور جیت سنشت ہے بی جے پی کی بڑھت اس وقت سو سیٹوں پر آ گئی ہے کچھ جگہ بھی گنتی چل رہی ہے لگاتار بوٹوں کی اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ٹیلی لگاتار آپ آگے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ساتھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیش بھر میں اس وقت بی جے پی کا بھگوارنگ پھیل چکا ہے جن جن راجوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوارنگ وہاں بی جے پی کی سرکار ہے 19 راجی ایسے ہو گئے ہیں دیش کے اب جہاں بی جے پی کی سرکار بن چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی کے کارکرتہ کس طریقے سے جیت کا جشن منا رہے ہیں سورت میں کولکاتا میں وارانسی میں بھوپال میں ہر جگہ پر دلی میں بھی بی جے پی کے کارکرتہ اکٹھا ہوئے ہیں جیت کا جشن منانے کے لیے پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں نارے لگایا جا رہے ہیں پردان منترین نریندر مودی کی جائزیکار کی جاری اور ساتھی جائشری رام کے بھی نارے لگایا جا رہے ہیں آج کی اس شاندار جیت کے بعد یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کی بھی ہم آپ کو بیچ میں دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ گاندینگر کی تصویر ہے ممبئی کی تصویر ہے کانپور کی بھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہاوڑا سے بھی تصویریں آئی ہیں کینڈری منتری سمرتی ایرانی آپ سے کچھ دیر پہلے آج تک پر تھی اس جیت کے بعد سمرتی ایرانی نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں تو ایک ایسا نیترتو ہے جو ہر زلے میں ہر بلوک میں جنتا جناردھن کو اور سنگٹھن کو سمجھتا ہے اس نیترتو کو آج بدھائی دینی چاہیے وہ بدھائی کے پاتر ہیں اور دھنیواد میری اور سے اس ناغریک کو اور وشیشتہ وہ ناغریک جو گجرات میں جاتی کے ادھار پر کانگریس پارٹی نے باٹنے کا پریاست کیا یہ وہ ناغریک ہے جس نے کہا کہ آپ اگر ہتکنڈے چناؤں کے وقت آزمائیں گے تو ہمیں وہ ہتکنڈے راس نہیں آئیں گے یہ سنکیت بہت بڑا ناغریکوں سے ہے جنہوں نے اتنے لمبے کاریکال کے بعد بھی ایک بار پھر بھارتی جنتا پارٹی کو جیتی ہے کانگریس پارٹی امیٹھی میں تو بیٹھ گئے انفاکٹ امیٹھی میں تو اب بلکل دکھائی نہیں دیتی لپسی ہو رہی ہے آج جو ستھانی نکائی کا چناؤں ہوں یا ویدان سبحہ کا چناؤں ہوں راہول گاندھی جی کے اپنے لوگ سبحہ کے بستار میں ان کے کاریکرتاؤں کا وفل ہونا ہے کیونکہ راہول گاندھی جی کا نیتریتو اچھا نہیں ہے یہ اپنے آپ میں آپ کو دشاہ دکھلاتا ہے کیا ہے امیٹھی میں لیکن آج جو ہے جیت کا محول ہمچل پردیش میں ہے جہاں پر کانگریس پارٹی نے چناؤں لڑنے سے پہلے ہی گھوٹ نے ٹیک دیا انہوں نے چناؤں لڑا ہی نہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنتا کا کانگریس کی پرتی بہت آکروش ہے تو ابھی نندن کے پاتھ ہمچل کے ہمارے سنگٹھن کے کاریکرتا ہمچل کا ہمارا نیتریتو اور ہمچل کا ناغرک بھی ہے اور ساتھ ہی گجرہ جہاں پر وہ آس لگائے بیٹھے تھے لیکن ان کی آس ان کی امید پوری نہیں ہوئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں دیپاولی من رہی ہے ہولی من رہی ہے گلال کھلا جا رہا ہے مٹھائیاں کھلا جا رہی ہیں بی جے پی کے کاریکرتا اور کندری اگرہ منتری راجنات سنگھ نے جیت کے بعد کیا کہا وہ بھی سنی میں نے بہت شاندار جیت ہوئی ہے میں سمتا ہوں کہ بائیس ورسوں تک لگاتار گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی ہے لوگ یہ مان کر چل رہے تھے کہ وہاں بائیس ورسوں کی انٹین کمبنسی ہوگی وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو سفلتا حاصل کرنا مسکل ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بائیس ورسوں کے بعد بھی گجرات کی جنتہ نے پریفر کیا کسی رائی نیٹک پارٹی کو تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کیونکہ سامانتہ سارے ڈیس میں یہ دھارانہ بنی ہوئی ہے کہ اس ہندوستان میں گوڈ گورننس دینے والی کوئی پولٹیکل پارٹی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور راہول کی ادھکستہ میں پہلی ہار کس دن سے دیتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ ابھی حال میں ہی وہ ادھکش بنے ہیں یہ کہہ رہے ہیں راجنات سنگھ راہول گاندی کے ادھکش بننے کے بعد یہ پہلا نتیجہ ہے سولہ تاریکون کی تاج پوشی ہوئی اور اٹھارہ دسمبر کو گجرات اور ہیماچل چناؤ کے نتیجے آئے ہیں جس میں کی کانگریس کو سیٹیں انیاسی ملی ہیں لیکن بائیس سال کے بعد بی جے پی کی سرکار واپس پھر سے چھٹی بار بن رہی ہے اور راجنات سنگھ کہہ رہے کہ یہ بڑی چیز ہے ہمارے ساتھ یہ دو خاص ممان اس وقت سٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھ ہے جعوید انساری ورش پترکار ہے سواگت ہے جعوید جی آپ کا ایک بار پھر سے اور اجید جھا سمپادک ہے انڈیا ٹوڈی ریسرچ کے سواگت ہے اجید جی آپ کا بھی ہے آپ راجنات کی بات سے سہمت ہاں بلکل ہی دو دن پہلے راہول گاندی پریزیڈنٹ بنے اور کم سے کم ایک جیت تو ان کو لینا ہی چاہیے تھا ہمارچل جیتنا چاہیے تھا ریٹین کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہار گئے اور گجرات میں میں کہوں گا کی بی جے پی کے لیے راجنیتک جیت اور میں کہوں گا نیتک جیت کیونکہ سو سے اوپر چلا گیا تو بائیس سال کے بعد اتنے سارے فیکٹرز انٹی انکمبنسی تھا دوسرا کہیے تو ہاردگ پٹیل الپیش تھاکور جگنیش میوانی سارے کانگریس کے ساتھ تھے کانگریس کا پرسنٹیج ووٹ بڑھا ہے بڑھ جیت تو ہوا نہیں آج حال یہ ہے دیش میں کہ 29 راجیوں میں 19 راجیوں میں بی جے پی کا کنٹرول ہے کانگریس کے پاس ڈکشین میں دیکھئے تو کرناٹک جو ابھی چناؤ میں جانے والا ہے اور اتر میں پنجاب یہ چھوڑ کے برے راجے ہیں ہی نہیں تو ایک طرح سے 2019 کا کھیل جدی سرو ہوا گجرات مانیے جدی کے ایک طرح سے سرو ہوا تو کھیل جو ہے پورا بی جے پی کے ہاتھوں میں ہے اور یہ کانگریس پریزیڈنٹ دو دن پہلے بنے اور سامنے میں ایسا ہار تو یہ تو ایک طرح سے کہا جائے گا کہ ان کے اچھے کیمپین کے بابجود بھی کانگریس کے اچھے کیمپین کے بابجود بھی راحل گاندھی کے نئے لیڈرشپ کے بابجود بھی ان کے ہاتھ میں کانگریس نے بچاؤ کیا ہے کانگریس پارٹی کے داور نیتا کہہ جاتے ہیں اشوک سنگل نے آج تک کی طرف سے ان سے بات کی تو کانگریس نے کہا کہ راحل گاندھی کے نترکتوں پر سوال نہیں ہے جرات اور ہماشل میں جیسے کانگریس کی ہار ہوئی ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس کے سینئے لیڈر کمالا جی کمالا جی خاص طور سے گجرات میں امید کر رہی تھی کانگریس دعویٰ کر رہی تھی کہ جیتیں گے لیکن حالت ٹھیک نہیں ہے کانگریس دعویٰ کر رہی تھی ہم جیتیں گے بی جی پی دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کی دیڑھ سو سیٹے آئیں گی دیڑھ سو سیٹے کی جگہ ان کی ایک سو دو آئی ہے ایک سو پندرہ تھی اور یہ پردیش گجرات جو بی جی پی کا گھڑ ہے پورے دیش بھر میں اگر بی جی پی کا ایک گھڑ ہے وہ گجرات ہے یہ پردان منتری کا گھہ شیطر ہے اور اس میں بی جی پی کی ٹیلی میں گرہ بٹ آئے یہ ثابت کرتی ہے کہ دیش میں کیا حال آتے ہیں جو بھی بڑے بڑے دعوی بی جی پی کر رہی تھی وکاس کا ویبھن یوجناوں کا یہ سب پھٹ ہوئے لیکن پارٹی دار جو وکاس کی بات راہول گاندی کہتے تھے وکاس پھاگل ہو گیا وہ تمام چیزیں جنتہ نے نہیں مانی اور موڈی کے اوپر کہیں نہ گئے ایک بار پھر وشواث جیتا ہے میں نہیں مانتا کہ کسی کے اوپر وشواث جیتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ کانگریس کی کمزوری تھی شہری چھیتروں میں ہمارا سنگٹن شہری چھیتر میں کمزور تھا اور یہ پرنام ثابت کرتے ہیں کہ کانگریس میں آبشکتہ ہے سنگٹن میں مضبوطی رانے میں اور خاص کر کے جہاں گجرات کی بات ہے کہ جو بھی شہری چھیتریں اگر بی جے پی گجرات میں جیتی ہے تو یہ کیول شہری چھیتروں سے جیتی ہے ایک آخری سوال راحل گاندی کی ادھیکستہ میں ایک ترہی سے کہیں گے چناؤ پہلی ہار کتنا بڑا جھٹکا ہے یہ ہار تو ہے پر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کانگریس جس کی کوئی مضبوطی نہیں تھی گجرات میں پچھلی دفعہ کے تلہ میں کانگریس میں بہت بڑھ ہوتی ہوئی ہے دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں